مبارک بات یسو مسیح جن کو ہم کہتے ہیں مسیح اللہ اور جن کے بارے میں ہمارے قرآن میں ہے کہ وہ کسی باپ سے پیدا نہیں ہوئے اور وہ حضرت مریم کی اولاد تھے اور ہمارے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ یسو مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جن سے محبت کرنا جن سے پیار کرنا ہر انسان کا فرض ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یسو مسیح دنیا میں نہ آتے تو ہمیں پیار محبت نہیں مل سکتا تھا پیار انہوں نے ہمیں دیا ہے محبت انہوں نے ہمیں دیئے اور ہمارے کتاب میں ہے کہ جب حضرت مسیح اللہ یعنی یسو مسیح جب تشریف لائے تو یہودیوں نے ان کو دیکھ کر کہا یہ یہ کہاں چاہا گیا تو قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ جو بی بی مریم ہے پاک دامن مریم انہوں نے چپ کر روزہ رکھا با تھا بول نہیں رہی تھی اس لیے کہ وہ خاموش تھی اس ولادت کو تو انہوں نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ اس کا مطلب ہے اس سے پوچھو تو یہودی حیران رہ گئے یہودی حیران رہ گئے کہ اس سے کیسے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں یہ تو پالنے میں لے ٹاوائے یہ کیسے جواب دے گا تو بچہ بولا قَالَ إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَالَ إِنِّ النَّبِيَ مِن اللَّهِ کا بندہ ہوں اس کا نبی ہوں کتاب لے کر آئے ہوں یہ تھے آپ کے یسو مسیح یہ تھے ہماری یسو مسیح تو یہ ان کی عظمت ہے یہ ان کا مقام ہے اور انہوں نے کوڑیوں کو صحیح کیا جزام مادر مادر ذات جو لوگ اندھے نابینا تھے ان کو درست کر دیا وہ جہاں جاتے تھے پھول کھل جاتے تھے وہ جہاں جاتے تھے لوگوں میں روشنی تقسیم کرتے تھے وہ جہاں جاتے تھے لوگوں میں پیار بانٹتے تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے کس کا کیا خیدہ ہے کس کا کیا مذہب ہے تو آج مسیبت کی اس گھڑی میں آپ کا بھائی آمر لیا خود حسین آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ مسلمان ہے لیکن وہ اس چرچ میں آیا ہے اور اس چرچ میں آ کر وہ آپ سے آپ کی دعائیں لینے کے لیے آیا ہے اور وہ اس لیے آیا ہے کہ دنیا کو یہ بتا سکے دنیا کو یہ بتا سکے کہ اے لوگوں اس وقت تم تکلیف میں لوگوں کا مذہب مت دیکھو لوگوں کا رنگ نسل اور ان کی زبان مت دیکھو صرف یہ دیکھو کون تکلیف میں کون درد میں اور جاؤ اس کی جا کے مدد کرو یہ سب سے بڑا فرض ہے ہمارے اس لیے ہمارے تو میں پاسٹر رفاق صادق صاحب یونٹی چرچ اور اس یونٹی چرچ آج کا نام کتنا پیار ہے آپ دیکھیں یونٹی چرچ یونٹی کا مطلب ہوتا ہے اتحاد یونٹی کا مطلب ہوتا ہے محبت بھائی چارہ مجھے نہیں پتا اور میں نہیں جاننا چاہتا کہ یہاں پر جو مسیح لوگ بیٹھے ہیں کون کا کیا کام کرتے ہیں جو سمجھ لو آپ کام کرتے ہو وہی میں کام کرتے ہو آج 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 محبت بھٹنے کا دن ہے آج کی رات جو ہے وہ محبت بھٹنے والی رات ہے آج کی رات پیار کرنے والی رات اور آپ کے عقیدے کے مطابق آج کی رات بہت بڑی رات تھی کیونکہ آپ آپ کا جو عقیدہ ہیں وہی اس عقیدے میں تھوڑا سا اختلاف ہے مگر ہمارا بھی یہ ہے اختلاف یہ ہے اور اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا آپ کہتے ہیں کہ وہ مردے کے تیسے دن اٹھا بس اتنی سی بات ہیں باقی آنا دوبارہ انہوں نے آنا انہوں نہیں ہے انہوں نے ہی پوری دوریاں کو صحیح کرنا ہے انہوں نے ہی ان سب کو صحیح کرنا ہے جو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسیحوں کو راشن نہیں دیں گے ہم ہندوں کو راشن نہیں دیں گے حضرت عیسیٰ آکے انہوں نے سب کے دماغ درست کر دیں گے اور بتا دیں گے کیسے تم مسیحوں کو راشن نہیں دیں گے مجھے پیار کرتے ہیں مجھ سے محمد کرتے ہیں کیسے راشن نہیں لگے دوں گے تو انہوں نے سب کے دماغ درست ہو جائیں گے آمیر لیاغت حسین آپ کا بھائی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کون مسیح ہے کون وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم عیسیٰ کا نام لیتے ہو کی نہیں لیتے ہو تم عیسیٰ کا نام لیتے ہو کی نہیں لیتے ہو سنڈالالیس اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں اس لئے میں نے یہاں پر چرچ میں چرچ میں آ کر پاسٹر صاحب کی موجودگی میں پہلی مرتبہ چرچ کی شاید دیکھو آپ میں روشن سب سے بھی اٹھ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جگہ میری نہیں ہے یہ جگہ میری نہیں ہے یہ جگہ پاسٹر صاحب کی یہ ان کا مخام ہے اس لئے میں نے چرچ میں آ کر آپ کو سب سے پہلے عوض باللہ پڑھی بسم اللہ پڑھی دروش شریف پڑھا تاکہ بتا سکوں یہ بتا سکوں کہ جس کا دروش پڑھا ہے اس کے آنے کی خبر حضرت مسیح اللہ نے دی تھی کہ وہ تشریف لائیں گے اسی کا دروش پڑھا ہے تو میں پاسٹر رفاقہ صادق صاحب کو بلا رہا ہوں اور پاسٹر رفاقہ صادق صاحب یہاں تشریف لائیں گے اور آ کر اپنا سرمند دیں گے اور میں آپ کے لئے اپنے پاس سے کہاں سے کوئی صدقہ نہیں کوئی خیرات نہیں آپ کے لئے راشن کی بوریا کہلے کر آئے ہوں اپنے پاس سے آجی شکریہ محبت کرونا کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے راشن نہیں پریشان نہیں ہیں آپ کو بہت بہت میرمانی آپ ہمارے بہت بہت شکریہ دھا کرتے ہیں بہت بہت ان کو اللہ اور ترقی دے شروع کرتا ہوں خدا کی مبرکت جلالی نام میں جو سب ناموں سے آبا ہے اسی کی قدوس محیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو آپ کی اسلامتی ہو میں دیل کی گرائیوں سے خدا کا شکر کرتا ہوں کے مارے دمیان ہمارے بھائی ڈاکٹر آمال لیائکت صاحب اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کرسمس کا موقع بھی تھا تو ڈاکٹر صاحب ہوں مارے صاحب کسی چرچ میں کسی جگہ کئی کٹ کے گئے تو انہوں نے ایک لائف پروگرام میں مجھے گا کہ بھائی صاحب میں کرسمس صاحب کے ساتھ مناؤں گا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو آن ائر میں نے کہا کہ آپ خدا بھائی جاتے کہ آپ کرسمس کے موقع پر آپ ہمارے صاحب کئی کٹیں تو ڈاکٹر صاحب کرسمس کی شام یہاں پر چرچ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے پورے مفت کے ساتھ آکر انہوں نے یہ کئی کٹ کرتا روے بھی کلایا اب نہیں کلایا میں سومایتوں کہ یہ محبت ہے خدا محبت ہے اس کے لوگوں میں محبت ہے اور جس شخص کے اندر محبت نہیں وہ خدا کو نہیں جانتا جس شخص کے اندر محبت نہیں وہ خدا کے ساتھ اس کا کوئی ڈیوہ دے نہیں ہے تو میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج یہ جتنا رشن کا اعتماد کیا ہے میرے بھائی کا کرامر ریاقت نے کسی سب کے زکاة کی نہیں ہے یہ پیسے ان کے ذاتی حیثیت سے اپنے گھر سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے ان پیسوں سے مسیحی برادی اپنی بینوں کو بھائیوں کو اس طرح کے موقع پر اس میں شامل ہو کر اور ان کی خوشیوں کو دبانا کروں گا کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیاں لپیٹ میں ہیں لیکن پوری دنیاں ایک طرح پاکستان کی جو صورت آلا ہے اب بیت خدا کا شکر ہے کہ آپ پر اور پاکستان کی ہاری قوم پر خدا کا بڑا فضل ہے جتنی بہت جتنے کیسز دوسرے ممالک میں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے ریکس اب میں آپ کے لیے اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم بڑی عقیدت کرتے ہیں دل سے اتام کرتے ہیں اور میں کرنا چاہیے بھی اس لیے کہ میں اسلامی قیدے کے مطابق وہ رحمت العالمین ہیں رحمت العالمین کا مطلب ہے کہ وہ سب کے لیے ہیں انہوں نے کسی ایک شخص کے لیے کام نہیں کیا انہوں نے انسانیت پر کام کیا ہے تو ہم بھی اس انسانیت کے آپ دست دیتے ہوئے جس کے لیے آپ یہاں پر ہیں مردرمیان اور آپ نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ واقعی مسیحوں کے ساتھ بیار کرتے ہیں اور ڈاکس اپ کے ساتھ تو میرا ایک رلیشن رہتا ہے کہ مختلف ہم چینلز پر جہاں پر رمضان کا مہینہ ہے جہاں پر کوئی محرم نو اور دست ہے ڈاکس اپ ان پروگرام میں مجھے مدعو کرتے ہیں اور ہم بیٹھ کر تمام اقوام کے لیے محبت کا درست دیتے ہیں جو کلامِ خدا میں قرآنِ پاک میں بایوی مقدس میں گیتہ میں ان ساری باتوں کو ہم آپس میں بیٹھ کے تمام لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی خدا کے کلام کے مطابق متی کی انجیل کے مطابق دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکس اپ نے انجیلِ مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تم خرائط کرتے ہو تو اس میں خرائط کے اندر کوئی لیمٹیشن نہیں ہے جتنی آپ کر سکتے ہو اسی طرح اسلام میں بھی ہے خرائط کرنے کا لیکن ڈاکس صاحب نے کیونکہ اسلامی قیدے کے مطابق خرائط جو ہے زکاة جو ہے وہ صرف مسلمانوں پر لاغو ہے لیکن ڈاکس صاحب نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے یہ اس بات کو محسوس کیا کہ وہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر وہ یہاں پر اپنے ذاتی حیثیت میں ہمارے درمیان ہیں تو آج ہم اس بات کے لیے ڈاکس صاحب آپ کیا شکر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر ہمارے درمیان آئے اور آپ میشہ ایسا نغری کے لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں آپ نے میشہ ایسا نغری کے لوگوں کا اپنے ٹیلویزن پروگراموں میں ذکر کیا ہے اور اس وقت میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکس صاحب جس قدر محنت کر رہے ہیں میں تین دن پہلے جب جی ڈی فانڈیشن میں گیا حباس صاحب وہاں پر تھے ڈاکس صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں سمات پیٹھ کر رہے ہیں لیکن ڈاکس صاحب اس بات کی خوشی محسوس کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے لوگوں کے لیے بورے بر رہے تھے ان کے لیے تمام وہ جو چیزیں تھی جمع کر کر اس میں بورے باندھ رہے تھے تو ڈاکس صاحب میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ جس قدر آپ رات کے دائی تین بج رہے تھے ڈاکس صاحب وہاں پر تھے میں بھی وہاں پر تھا اور وہاں سے ہمیں جو اسی بیگ ملے وہ ہم نے لوگوں کو رات کو نیند میں دیئے سلتے ہوئے ہم نے دروازے نو کر کر گئے نہ ہم کوئی ہمیں دیکھے اور میں ڈاکس صاحب کسی کے گھرنی کے ہم میری ٹیم گئی ہے رات باک چار بچ تک دروازے کٹ کٹا کے لوگوں کو دیا بھی یہ لے جو اندر تو یہ عباس بھائی ہمارے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ اس سے بھی بڑھ کر اپنا فرض انجام دے رہے ہیں سوشل ورک میں ہیں اس کام میں ہیں اور یہ سارا ان کی ذاتی حیثیت سے ہے میں ڈاکس صاحب آپ کو پیر والے دن ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کے گھر آئیں گے آپ کو اس اسٹر کے موقع پر آپ کو ایک گلدستہ دیں گے اور آپ کو ایک انڈے اسٹر ایک ٹھیک ہے ڈاکس صاحب ہم آپ کو دیں گے اور ہم آپ اگر آپ کی اس قدر محبت ہے تو ہماری محبت بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے تہائی ممنون ہیں